بڑی خبر اس وقت ملی خبر کا روک کرتے ہیں باندھا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے باندھا کہ سویتہ سنگھ گوھر ہتیا کارڈ معاملہ سویتہ سنگھ کا ہتیارہ پتی دیپک سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں مکہ اروپی پتی دیپک سنگھ گوھر گرفتار بارت سمچار کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے دیپک سنگھ کے جو تمام ویڈیو ہے بارت سمچار لگاتار آپ کو دکھا رہا ہے اور اب اس خبر کا اثر دیکھنے کو ملا ہے بارت سمچار کی خبر کا بڑا اثر باندھا کہ سویتہ سنگھ گوھر ہتیا کارڈ معاملہ اس معاملے میں سویتہ سنگھ کا ہتیارہ پتی دیپک سنگھ گوھر گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے باندھا سے بجلہ پنچائے سدس سے سویتہ سنگھ کی حتیہ سے یہ جڑا پورا معاملہ جب دیپک سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تین ٹی میں اس کے لیے بنائی گئی تھی لگاتار دیپک سنگھ کی تلاش کی جا رہی تھی لیکن اب تب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ دیپک سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے سویتہ سنگھ کا ہتیارہ پتی دیپک سنگھ گرفتار لگاتار اپنے ویڈیو میں جس طرح سے دھمکی دے رہا تھا حتیہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اور اس کے بعد سویتہ سنگھ کی حتیہ ہو جاتی ہے میں ایسی ماروں گی کیونکہ خود چک رہو خود چک رہو تو مجھے مت کہنا تو یہ ایسا ماروں گا چلنے کو ہم چلی رہے ہیں کیوں اسے بول لئے یہ ہے تو بتاؤ نا کار کیا ہے کیوں بولا تم نے ایسا آج بھی وہی پوچھ رہا ہوں اس نے کیا کہا یہ بچا تو مجھے بس چیکٹر کلوز جائے گا یہی تو ختم ہو جائے چیکٹر اس نے گلتی کی ہوگی تو اس کو اندر واجن مالوں گا بھی اور میرے کسا میں ٹھا کر رہوں تو مالوں گا پوچھو باتا پوچھو باتا کیا کہا تکا ہوں بتا تو سکر کروں تمس سے رائشمہ میں کیا کہا مجھے بتاؤ چھوس مجھ سے دور رہ گیا کہ ہے نردن کی بارے ایک اس کا تحبہ دکھا نہیں چاہو کیوں چاہو گا بچا ہے ایچے کو اسے مرڈر کیسے کہہیں بہتا وہ پتا یا خلے پتا جان سے پاننا ہے مر کے برے ایک ہے husband بھڑے ہوئے ہم نلا کے котором کہ auchниنا جانا جان آپ مرانہ فرمائے ڈان اس لئے ہم نان زندہ ان پر آئید اس باتات ہی مرانہ فرمہ اندون سکتا هو ٹھیک Esc Sue scores شویتہ گوھر کا جو ہتھیارہ ہے پتی دیپک سنگھ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت سمچار کی لگتار آج جس طرح سے خبر ہم دکھا رہے ڈیپک سنگھ کی گرفتاری ہو گئی ہے اس ماملے میں دیپک سنگھ کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے پولیس کی ابھی لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے ہی پولیس اتیچک ابھینندر نے بھارت سمچار سے باچیت میں اس جیت کو کہا تھا کہ آج ہر حال میں دیپک سنگھ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی ایس پی ابھینندر نے ہی اس بات کا کھلاسہ کیا کہ دیپک سنگھ کی گرفتاری کر لی گئی ہے تو نشطی طور پر دیپک سنگھ کی گرفتاری اس پورے ماملے میں جو ہے بڑی کامیابی ہے اور بڑا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل لیکن جس طرح سے تین ٹیمیں بنائی گئی تھی اور ہائی پروفائل پورا ماملہ تھا جیسا کہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی ہائی پروفائل پورا ماملہ تھا تین ٹیمیں بنائی گئی تھی پولیس ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی لیکن کہا گیا تا کہ آج ہی جس طرح سے پورا گرفتار ہو جائے گا دیپک سنگھ اور اس کے آدھے گھنٹے بعد پولیس خلاصہ کر دیتی ہے پولیس کی کارپڑالی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں جی پولیس کی کارپڑالی کی بات اگر کی جائے تو نشطی طور پر جو دیپک سنگھ کی پتنی سویتہ سنگھ ہیں ان کے جو مائک پچھ کے لوگ ہیں وہ ابھی تک پولیس کی کارپڑالی پر جرور سوالیاں نیزان اٹھا رہے تھے لیکن ساید آپ ان کو بھی یہ لگ رہا ڈیپک سنگھ کی گرفتاری ہو گئی ہے تو پولیس کو سفلتا ملی ہے لیکن کافی وقت لگا اس میں اس میں جو ہمارے پرائی میں کیونٹ ہیں ہم 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 کے ہزبینڈ ہیں ان کو اپنے گرفتار کر لیا ہے چارٹی میں لگی سنگھ کی گرفتاری کیلئے ہم 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 تو چکہ ان لوگوں نے اپنا فون بھی چھوڑ دیا تھا بہتنا اصل پر ہی تو اس نے تھوڑا پر ٹائم لگ رہا تھا اور پاکس تنکلین میں بھی جو سوشل میڈیا پوست وگرہ ویڈیوز وگرہ جاتے جیسے ملے ہم لوگوں کو ان کو ہم لوگوں نے اپنے انورسٹیگیشن میں انکورپوریٹ کیا ہے اور آج ان کی گرفتاری ہم لوگ کا سب ہے اور سر یہ کیا تحریر جو دی گئی ہے اس میں کیول ڈیپاک سنگھ کا ہی نام ہے سر کتنے نام ہے اس تحریر میں کھول اس میں چار لوگ ہیں اور باقی لوگوں سے ان سے پوستہ چلیں تو سر ان کے بھی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ابھی ابھی گرفتاری ان کے لئے ہوئی ہے لیکن ان کے بھی کاروائی کیا ہے بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے لگاتار جو بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں باندھا میں شویتا سنگھ ہتیا کانڈ سے جوڑی یہ بڑی خبر آپی پتی دیپاک سنگھ گرفتار ہم اس سمائے پر بیٹھے ہیں سویتا سنگھ کے گھر میں ہمارے ساتھ سویتا سنگھ کی بیٹی ہیں ان سے جانتے ہیں سویتا سنگھ کے موت کے کارنوں کے بارے میں بیٹا گوری کئیسے ممکن ہے بیٹا گوری اس پوویے ماملے میں سویتا سنگھ کے پتی دیپاک سنگھ کو دوسری مان رہے ہیں بیٹا یہ راجیس سنگھ پون ہے یہ انہیں نکترہ صرف ہوئے سے ملوشن ہوں اور پاپا کی دول یہ کیا کرتے تھے بیٹا تو یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے شویتا کے پتی نے دھنکی دی یہ ویڈیو اور اس کے بعد شویتا کی جو ہتیا ہوئی تھی دھنکی دی اس کے بعد ہتیا ہوئی اور اور اس کے علاوہ جو ارنے آروپی ہیں ان کی بھی تلاش لگاتار کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے دیپاک سنگھ کی گرفتاری میں اتنا وقت لگتا ہے پریوار بھی اس کو لے کر لگاتار سوال اٹھا رہا تھا کہ آخر شویتا سنگھ کے یہ وہ ویڈیو ہے جو اس نے دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا دیپاک سنگھ اور دیپاک سنگھ پر ہی ہتیا کا آروپ لگا ہوا ہے دیپاک سنگھ کی گرفتاری ہو گئی ہے بڑا بیٹس پوری خبر میں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے بی جے پی نیتری شویتا سنگھ کا ہتیا ہوئی تھی دیپاک سنگھ کی فلال گرفتاری ہو گئی ہے لیکن باقی جو آروپی ہیں ان کی تلاش لگاتار کی جا رہی ہے کہ آرمی وہی پوچھ رہا ہوں پوسنے کیا کہا یہ بچار تو مجھے بس ترکا میرے کچھا مٹھا کر ہوں تو ملوں گر مجھے ماروں کی مجھے میں مجھےで باتا ہے کیوں اسے بول لئے پھر تو بتاؤ نا کار کیا ہے کیوں بولا تم نے ایسا آج بھی وہی پوچھ رہا ہوں اس نے کیا کہا یہ بتا تو مجھے بس چیکٹر پلوز جہاں یہی پہ کھٹر مجھے گا چیکٹر اس نے گلتی کی ہوگی تو اس کو یہ نروازیں مالوں گا میں دیت کسا مٹھا کر ہوں تو مالوں گا پوچھو باتا پوچھو باتا مجھے باتا تو باتا تو باتا تو بس مجھ سے دور رہے کی بات کرو ہاں چھل ہٹ یہ کون چھوٹے تھے پوچھو گے چکٹر اب میں موہ میں مار دوں گی اگر مجھے ایک سب ہی کہاں گلت میں ایسی ماروں گی اور یہ ویڈیو لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کی پورو ڈی آئی جی سسور جو ہے شویتا سنگھ گوھر کا وہ بھی اس حتیہ کانڈ میں شامل ہے آروپی بنایا گیا ہے تو اس کو لے کر بھی لگاتار سوال اس وجہ سے پولس کی کارپرڑالی پر اٹھ رہے تھے کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کو لے کر آدھیپاک سنگھ کی اسی وجہ سے گرفتاری نہیں ہو رہی ہے یہ شویتا کا جو پریوار ہے وہ لگاتار اس طرح کے آروپ لگا رہا تھا لیکن یہ جو ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جو ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار دھمکی دے رہا ہے اگر پھر سے دکھاتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو اس میں لگاتار دیپاک سنگھ کس طرح سے دھمکی دے رہا ہے شویتا سنگھ کو اور اس کے بعد شویتا سنگھ کی حتیہ ہو جاتی ہے دیکھیں بھارت سامنے آ چار پھر لگاتار ہم آپ کو یہ خبر دکھا رہے ہیں اور اب پھلس کی بڑی کاریوائی لگاتار جس طرح سے راج جنائین ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں راج جنائین یہ دیکھیں کس طرح سے لگاتار ہم ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ کئی نا کئی گواہی دے رہے ہیں دیپاک سنگھ لگاتار دھمکی دے رہا تھا شویتا سنگھ کو جی بلکل سانتن یہ آپ نے بلکل جس رہی کہا کہ یہ جو ویڈیو لگاتار سوچل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہے ہیں ان میں دیپاک سنگھ اس پسط طور پر کہیں نے کہیں دھمکی دیتے دکھائی دے رہے ہیں آج ایک نیا معاملہ نیا موڑ جرور اس کیس نے لیا ہے جہاں دیپاک کی گرفت آ رہی ہوئی ہے وہیں سویتا سنگھ کی بیٹی گوری نے ایک راجے سنگھ نام کے بیٹی کا نام لیا ہے راجے سنگھ دیپاک سنگھ کے مطر بتائے جاتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سے دیپاک سنگھ کے ریلیشن میں بھی ہیں ان کے اوپر گمبھیر آروپ لگائے ہیں سویتا سنگھ کی بہن اور سویتا سنگھ کی بیٹی گوری نے گوری نے اس پسط کہا ہے کہ راجے سنگھ کو جیل جانا چاہیے اور راجے سنگھ کو بھی پھانسی ہونی چاہیے راجے سنگھ نے ہی میری ماں اور میرے پتا کے رسطوں میں اتنی دوری کی اور یہ بھی بہت بڑے جمعے دار ہیں اس گھٹنا کے لیے بلکل راجے سنگھ نے تو کہیں نہ کہیں یہ بڑے آروپ جو ہے وہ لگاتار لگایا جا رہا ہے اور پریوار کی طرف سے بھی بہت شکریہ راجے سنگھ نے اس تمام جان کا